ناظرین اگرامی اسلام علیکم مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے جو کہ ایک جنگلی بکری ہے پاکستانی قومی ہے انٹر سلویسز انٹیلیجنس کا نشان بھی مارخور ہے ناظرین اگرامی مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سامپ کھانے والا بلتی زبان میں سے ریداخ کہا چاہتا ہے پشتوں میں سے مرغومی کہتے ہیں لداخی میں سے راپوچی رواچی بروشکی میں سے بوم بروہی میں زکوا بلوچی میں سے پاچن اور بزخوی واخی میں غاش اور موچ اور چترالی میں اسے سارا اور مزہیک کہا جاتا ہے مارخور ایک پہاڑی بکرا ہے اور پہاڑی علاقوں اور بلند جنگلات میں پایا جاتا ہے مارخور پاکستان میں مقبوضہ کشمیر اور تاجکستان ازبگستان اور سلسلہہ کوہو حمالیہ میں پایا جاتا ہے مارخور کی اقسام کی بات کی جائے تو اس میں اسٹوری مارخور بخاری مارخور قابلی مارخور کشمیری اور سلمانی مارخور چلتن مارخور وغیرہ شامل ہیں اسمانی پیمائش کی بات کریں تو مارخور لمبائی میں باون سے تیتر سینٹی میٹر ہو سکتا ہے اور وزن میں ایک سو دس کلو گرام تک بھی ہو سکتا ہے نر مارخور مادہ کی نسبت قدمے بڑھا اور اس کے سنگ کافی لمبے اور داڑی بھی ہوتی ہے مارخور کے سنگوں کی لمبائی ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر تک بڑھ جاتی ہے مارخور جگارلی کرنے والا جانور ہے یہ کئی قسم کی جڑی بوٹیاں گاز بوس اور پتے خاتا ہے تاہم کبھی کبھار اگر سامب اس کے پتے چڑ جائے تو یہ اس کا شکار کر کے اسے پورا کا پورا خوا جاتا ہے زہر سمیت مارخور چھوٹے ریوڑ کی صورت میں رہتے ہیں ایک ریوڑ میں نو مارخور ہو سکتے ہیں مارخور میں مدت حمل تقریباً ایک سو پینتی سے ایک سو ستر دن ہے اور مارخور مادہ ایک یا دو بچوں کو جنم دیتی ہے جبکہ کبھی کبھار تین یہ تعداد تین تک پہنچا مقامی لوگوں کے مطابق مارخور جب سامب کو کھا چکتا ہے تو اس کے زہر سے بچنے کے لیے چند مقصود چڑی بوٹیاں چر کے جگالی کرتا ہے اس دوران اس کے مو سے چھاگ گرتی ہے جو گر کر پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے یہ پتھر سامب کے کاٹنے کا بہترین علاج مانا جاتا ہے جسے سامب کے کاٹے پر رکھنے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے ناظرین گرامی مارخور کے بارے میں جو ایک کہانی مشہور ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مارخور ایک علاقے میں رہتا تھا اس مارخور نے وہ پہاڑ اس لیے چنا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے بڑے زہریلے سامب رہتے تھے جو اپنی خبیز حرکتوں سے دوسرے جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور سامب کھا جاتا ہے تو ان سامبوں کا وہ شکار کیا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ پہاڑ پر بسنے والے انسانی عبادی اور تمام مخلوقات میں اس مارخور نے وہ پہاڑ اس لیے جنا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے بڑے زہریلے سامب رہتے تھے اسی وجہ سے پہاڑ پر بسنے والے انسانی عبادی اور تمام مخلوقات میں وہ مارخور مقبول ہوتا گیا لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار بھی کرنے لگے دوسری طرف سامبوں کے میں ایک خلبلی مچی ہوئی تھی وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے تھے مگر جسے کوئی اس کے قریب آتا تو وہ مارا جاتا پھر جب کوئی سامب مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ات کے خاندانوں میں بڑی عزت اور تقریم کا باعث بنتی تھی جب کسی سامب کے مرنے کی خبر آتی تو سامب خوب روتے آنسوب ہاتے اور مرنے والے سامب کے دوستوں اور رشتہ داروں کو تو اچھی خاصی مشہور ہی ہو جاتی تھی کہ بیچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جدو جہد کرتا مارا گیا آہستہ آہستہ جب ان سامبوں نے دیکھا کہ مارخور کو برہ راست مقابلہ کر کے مارنا ناممکن ہے تو انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا اور یہ ایک مارخور اب ہر سامب کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا انہوں نے سوچا کہ ایک سامب کو مارخور کے سامنے بگائیں گے جب وہ اس کا پیچھا کرے گا تو اتنے میں دوسرے سامب انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کریں گے اور ایسا ہی ہوا اب مارخور کی موجود کی کے باوجود انسانی بستی اور دوسری معصوم جنگلی مخلوقات میں سے روز کوئی نہ کوئی سامب کے کاٹنے سے مرنے لگا تھا لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو خوا مخوا یہ یہاں رہ رہا ہے اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ نہیں کر سکتا کوئی کہتا کہ اس کو زبا کر دو اس کے سینگ بیچ دیں گے جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور ان سامبوں کو دیکھ نہیں پا رہا ایسے میں کچھ برفانی لومڑیاں جو مارخور کا گوشت کھانے کے خواب دیکھتی تھیں اور ہمیشہ ناکام رہتی تھیں میدان میں آگئیں انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم ہی چلا ڈالی ہر طرف شور مچنے لگا کہ مارخور کا کیا فائدہ ہے مارخور بچارہ دن رات میند سے اپنے کام پر لگا رہتا اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والے مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی اب مارخور تک بھی وہ نفرت پہنچنے لگی تھی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا وہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ بستی کے قریب ویرانے کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھا تھا کہ اس نے کچھ سامپ دیکھے مارخور کی بھونک تو کب کی مٹ چکی تھی اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا اب سامپوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سامپوں کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا یہ سوچ کر وہ سامپ شور مچانے لگے جان بوجھ کر اس کے آس پاس منڈلانے لگے مارخور کو یہ بات کچھ عجیب لگی وہ حقیقہ جان نے سونے کا بہانہ کرنے لگا اور ان سامپوں نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دیں اور خوشی سے ناچنے لگے ناچتے ناچتے اسرے سامپ بھی ان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کچھ سامپ موقع پا کر غنیمت جانتے ہوئے بستی میں داخل ہو گئے جنہیں مارخور نے دیکھ لیا اب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی اس نے نہائیت پھرتی سے قریب سامپوں کو ختم کیا اور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سامپوں کی گردنیت پوچھ لیں کہا جاتا ہے کہ اس رات سینکڑو سامپ مارے گئے اور برفانی لومڑیاں جو مارخور کے مرنے کا انتظار کر رہی تھیں اور ان کا گوشت کھانے کے لیے رالیں ٹپکار رہی تھیں پھر سے بھوکی رہ گئیں سنا ہے کہ آج بھی اس علاقے میں سامپ ان مرنے والے سامپوں کی یاد میں مومبتیاں جلاتے ہیں اور لومڑیاں دوسری تمام مخلوقات میں خوب انتھن بال کٹھا کر جاتی ہیں اور مارخور کے خلاف باتیں کرتی ہیں اور اس رات والے واقعے کہ وہ مارخور کی حیوانیت ظلم اور درندگی بتائی جاتی ہے کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں لیکن سامپ آج بھی جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وسیعت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مارخور ہوگا مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے آئی ایس آئی کا سرکاری نشان مارخور ہے اور یہ نشان رکھنے کی بڑی وجوہات دو ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کا قومی جانور ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے بیسنے چھپے سامپ پکڑنا یہ سامپ اپنے بلوں میں چھپے رہتے ہیں اور ان کے بلوں میں ان کے روابط کئی غیر ملکی زہریلے ناغوں سے ہوتی ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ایسے تمام سامپوں کے دل تہل جاتے ہیں جب یہ مارخور کو دیکھتے ہیں اس لئے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار مارخور ہوگا ناظرین اگرامی امید ہے کہ مارخور اور آئی ایس آئی کا نشان بننے کی ہسٹری آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیکھے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیے تاکہ معلومات کا خزانہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے لیکساً سبسدés کی ساتھ میں دیکھتے ہیں موسیقی